نمسکار راگگری کے ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ جانتے ہیں اس سیریز میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں دیش کے جانے مانے کلاکاروں سے کتھک بھارتی شاستریہ نرطے میں ایک وششت پہچان رکھتا ہے ایک خاص پہچان رکھتا ہے ایک مضبوط پہچان رکھتا ہے اور اسی کتھک کی پرمپرہ سے جڑی کلاکار جو اسکرین کے دوسرے حصے میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں میرے ساتھ سمیق شاہ شرما جی ہیں اور کس طرح سے ان کا یہ جو لگاؤ شروع ہوا کتھک سے اس پر بات چیت کریں گے ان کی ان کے پرسکشا ان کی سکشا ان کی تعلیم پر بات کریں گے کرونا کی چنوٹیوں میں کیسے انہوں نے کتھک کو اپنے سادھے رکھا اس پر بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے سمیق شاہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا تو میں نے ابھی جو آپ کے پریچے میں سب سے آخیر میں کہا دراصل میں شروعات وہیں سے کرتا ہوں کہ بیتا جو دو سال ہے وہ دو سال لگ بھگ ہو گیا وہ پوری دنیا کے لیے اچھا نہیں رہا ہم سب نے اپنے پریجنوں کو اپنے دوستوں کو مطلوں کو کھویا پریشان دیکھا لیکن جب بھی میں کسی کلاکار سے بات کرتا ہوں اور اس سے یہ پرشن پوچھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ سمیہ کتنا چنوٹی بھرا تھا تو ایک پوزیٹیو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے وہ سنگیت ہو چاہے وہ نرطے ہو چاہے کوئی وادیانتر ہو اس سے جو جڑے کلاکار ہیں ان کو ایک سوتہ اسپورتی ملتی ہے ایک ایک طاقت ملتی ہے کہ وہ اس طرح کی پریشانیوں سے لڑائی لڑ سکیں آپ کا تجربہ کیسا رہا آپ نے کیسے اس سمیہ کو کٹا ہے یہ بتائیے ہمیں جب کورونا کال شروع ہوا تھا تو ایک دم سے سب کچھ بند ہو گیا تھا کتھا کندر میں بلکل کلاسز بند کوئی سوڈنٹ نہیں سارے پروگرامز بند تو سمیہ تو واکر شروعات میں بہت مشکل لگا پر کہتے ہیں کہ دیرے دیرے آپ پریستیوں کے ساتھ خود کو ڈھال لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کلاکاروں نے سب سے زیادہ جلدی اس چیز کو ڈھال لیا کیونکہ کلا آپ کو سکھاتی ہی آتما بود ہے تو ہم نے طورن تھی ان سب چیزوں کے ساتھ کپ-up کر لیا تو آن لائن چیزیں شروع ہو گئیں دوسرا ہمیں سویم کے ادھیان کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے سب ہی کلاکاروں کو جن جن سے بھی میری بات چیت ہوئی بہت زیادہ سمیں ملا کیونکہ روز کی بھاگ دوڑ میں آپ اپنا ریاست تو کرتے ہو پر اس ریاست کو بہت زیادہ محسوس کرنے کے لیے مطبع اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک صرف ریاست ہی کریں تو مجھے لگتا ہے اس سے اچھا دائم میرے جیون میں کوئی اور نہیں تھا مجھے جو سمیں دیا کہ صبح سے شام تک صرف آپ اتنا ریاست میں ہی گھوم رہے ہو اسی کو سوچ رہے ہو کہیں باہر نہیں جانا کچھ نہیں کرنا تو یہ چیز بہت زیادہ پوزیٹیو رہی اور آن لائن چیزوں سے ہم جڑ گئے میں اگزامپل دینا چاہوں گی میرے بھائی ہے جو اس میں رہ رہا ہے اس کی بیٹھیا ہے تو بڑا دکھی ہوتی تھی کہ ہم بہت سے کیسے سیکھیں پر اب وہ سیکھ رہی ہے اور اسے کرونا میں ہی اسے سیکھنا شروع کیا اور آن لائن اب تک سیکھ رہے ہیں اور اس کی ریزر بھی کافی اچھے سمیکشہ اب ہم شروع کرتے ہیں ایک دم پرمپرہ کا تحیقہ جو ہوتا ہے کسی کلاکار سے باتچیت کرنے کا اس کے سنگیت سفر کو سمجھنے کا بچپن سے شروع کرتے ہیں تو آپ کی پریشت بھومی جو ہے اس میں چونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماتا جی کا تھوڑا بہت لگاؤ تھیئیٹر سے تھا لیکن اس طرح سے کوئی نرت یا سنگیت کے ایسی کوئی پریشت بھومی نہیں تھی پریوار میں وہاں پر ایک بچے کے اندر نرت کرنا ہے یہ بیچ کیسے پھوٹے کس طرح سے شروعاتی کیا کچھ یاد آتا ہے مطلب ماں تو یہ کہتی ہے کہ میں شاید چلنے سے پہلے ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا مجھے اتنا پسند تھا آن آج کیونکہ پہلے کا ماہول شای شیویند آپ کو پتا ہو آپ بھی اللہ باتتے ہیں کی دلی محلوں میں بھجن بھجن ہونے کا ایک ترین تھا کی ہر سنڈے کو یا ہر سترڈے کو سارے لوگ مل جاتے تھے محلے کے اور وہ گانا بل جانا اور ناچتنا شروع ہوتا تھا تو وہ ماہول مجھے ملا اور ہمیشہ ہر جگے آرے پریتی کھڑے ہو جاؤ ناچو تو ناچ کہیں اندر سے آتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا میں کیوں ناچتی ہوں کیوں مجھے ان بھجنوں پر ناچ کرنا اتنا اچھا لگتا یا مجھے یہ سنگیت بہت آکرشت کرتا ہے نہیں مجھے معلوم تھا پر میں کرتی تھی پھر کرتے کرتے دیرے دیرے جیسے بڑے ہوئے سمجھ آنے لگا تب لگا کہ نہیں یہ کچھ اور ہی ہے جو میں چاہتی ہوں اندر سے مطلب کچھ ایسا مومنج ہے کچھ باڈی کا ایسا چیز ہے جو اندر سے اپنے آپ ہوتی ہے اور اس کو مجھے پکڑ کر رکھنا ہے تو پھر گھر کے پاس ہی ایک انسٹیوشن تھا وہاں پر ہم نے ڈانس دیکھا کہ ہو رہا ہے کتھک جیسا کچھ تو وہاں پہ ارمیشن لے لیا اور سکھنا شروع کیا ساتھ ساتھ اور آگے بڑھتے رہے بچپن میں ڈانس تو ایک چیز ہو گئی لیکن بچپن کی شرارتیں کیا ہوتی تھی مطلب صرف ڈانس تو نہیں کیا ہوگا کچھ تو شرارتیں بھی کرتے ہوں گے یا بہت سنسیر بہت اکدام اچھے گوڑ گرل ٹائپ کے بچی تھی کیسی تھی آج کیسے یاد کرتی ہیں مطلب کبھی ڈانٹ مات پڑتی تھی بچپن میں بتاؤں میرے دو بھائی سے بچپن کا جو ٹائم تھا وہ بہت ہی مطلب لڑکوں کے طرح رہنے میں بیٹھتا ہے بھائیوں کے ساتھ جو ہم شیطانی کرتے دوسرے لڑکوں کی پٹائیاں چاہ 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 اور محلے میں سائیکل چلانا اور ادھر ادھر وہ جو ماہول دا لگی تا مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے ان لوگ نے بہت کچھ مس کر دیا یہ وہ سمائے ان کو پتہ ہی نہیں کہ دن دن پر پڑے رہنا کھانا کھانا سو جانا کیا ہوتا ہے ہم لوگ تو بھیج نہیں سکتے آج کل پڑوس نے کہا یہ ماہول تو بچپن میں شرارتی بھی بہت کرتی تھی اور بھائی بھی بہت شرارتی تو ان کا بھی ساتھ ملتا تھا ہم لوگ پہ شرارتے کرنے میں اور سیسیر ٹائی تو میں بہت تھی مطلب جو ٹھان لیا تو ٹھان لیا وہ چاہے کسی بھی درشتی میں ہو اس کے امیں ایک ادھران دوں گی کہ بھائی نے سائیکل چلانا سکھا اور آگے بولا دی دی میں نے سیکھ لیا میں نے کہا میں بھی آج ہی سیکھوں گی تو سائیکل لی گئی کرائے پہ دو گھندے کے اندر دونوں گھٹنے لہولوان ہو گئے پر سائیکل چلانا اسی سمیس بھی دو گھندے کے اندر تو یہ جو دور ہمیشہ سے کسی بھی کام کو کرنے کا رہا مجھے یاد آیا اور مجھے لگتا ہے کہ سبسکرائبر جو ینگ ہیں ایک دم جو اٹھارہ بیس سال کے ہوں گے ان کو بتانا ضروری ہے جو ہم لوگ کا دور تھا اس میں کرائے پر سائیکل بھی ملتی تھی اور پچاس پیسے میں گھنٹے کے لیے ملتی تھی اور وہ ہم لوگ کرائے پر سائیکل لے کے اور نکل جاتے تھے تب کوئی ہائیجین کا ایشو نہیں ہوتا تھا کوئی دھول مٹی کا ڈر نہیں تھا تو وہ دن ہمارا بچپن الگ تھا سمکشہ لیکن ابھی آپ نے یہ ہنٹ بھی کیا اور میں اسی پر ایک گمبھیر پر آنے جا رہا تھا آپ نے کہا بہت ہٹھی ہیں ہٹھی اندی سینس پوزیٹیو سینس میں اگر بات کی جائے کتھک کو جب آپ نے تیہ کیا ایک پروفیشنل طریقے سے سیکھنا ہے یہ اتنا آسان نہیں رہا ہوگا کیونکہ پریوار میں ضرور کوئی نہ کوئی رہا ہوگا جس نے کہا کہاں بیٹی کو کتھک سکھا ہوگے پڑھا دو انجینئر بنا دو ڈاکٹر بنا دو پریوار سے باہر کسی نے ضرور یہ بات کہی ہوگی ہو سکتا ہے ماتا پتہ نے میں بھی کسی نے آکے کہا ہوگی دوبارہ سوچ لو تبارہ سوچ لو وہ جو دور تھا کہ نہیں مجھے کتھک ہی سیکھنا ہے وہ کیسا سمیتھا آپ کے لیے شیویند ایسا تھا کہ چھوٹے شہروں کی بات الگ ہوتی ہے لڑکیوں کو بیے کرا دے امے کرا دے اور شادی کر دے ہم بھی اسی پرشتے بھومی سے آتے ہیں تو پالٹیکن سائز میں امے کیا اینو سیٹی طاپ کیا اس سمیں تو سب کا یہ پرشار تھا کہ بس کی شادی کردو تو بیسیکلی اس سمیں تک بھی یہ بہت نردنے نہیں کروایا تھے کہ نرتے ہی کرنا ہے اور کتھک ہی کرنا ہے کتھک نتیانگنا ہی بنا ہے پر ہمارا جو کالج تھا کارجی کالج سے ہماری پڑھائی ہوئی وہاں پہ جتنی بھی سانسپرتی گتی ویدھی ہوتی تھی ہم اس بہت خوش قسمت ہے کہ ہم وہاں پہ سانٹر آف اتریکشن مطلب بلکل کندری یہ دھیان ہمارے اوپر رہتا تھا سبی کا کہ سبی کشا آپ کیا کریں گی چاہے وہ سولو پرفورمانس میں ہو چاہے وہ گروپ پرفورمانس میں ہو تو وہاں پہ جو پروفیسورز اگراتے ان کا دھیان ہماری اور اکرشت ہوا تونی میں سے ایک مادم دیپا پاندے مانم جب پاس اوٹ ہوئے بلکل ایمے فائنل ہماری فائنل ہاں ماری فیرول ہوئے تو دیپا مانم نے کہا کہ تمہیں تو تانس ہی کرنا چاہیے کہ تھا کندر جاؤ دلی تو نرنے کیا کی بس اب مل گیا کلو کیا آگے کیا کرنا ہے سبکہ ایمے کے بعد تو ادکتری ہوتا ہے کہ شادی کا دی جائے لیکن پر دیپا مانم کی بات مان کر بہت ہی زید کرنی پڑی بلکل آپ سہی کہہ رہے ہو کہ گھر میں بہت سپورٹ کسی کا نہیں رہا پر ماں چکی تیٹر کلتی تھی اور کلکار تھی ردر سے ابھی بھی یہ وہ ایک کلکار ہیں اور آستر کو ہمارا ساتھ دے رہی انہوں نے بہت سپورٹ کیا کی نہیں تم چاہو دلی اور کتھا کندر میں پھر پھر ادمیشن لیا اور گرو جی پڑھلیتا دانگانگانی جس کتنے کا مجھے بہت ساوا کے پرابت ہوا اور اس کے بعد جب کتھا کندر آ گئے اس کے بعد سمائے بھی بہت آسان نہیں تھا کیونکہ یہاں پر آ کر پتہ چلا رہے ہی جو ہم کرتے تھے ہم وہاں پر جو اگرم ہیرو بنے ہو گئے تھے یہاں ہم بڑھتوں بلکل دیروں سے شروع کرنا پڑے گا تو واپس سے وہ ساری چیزیں کوشش کی اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں پاس آؤٹ ہوئی تو مجھے ایک من میں سنتوش کی تھی سنتوش تھا جو میں سوچ کر آئی تھی وہ پاس آؤٹ ہونے تک میں نے تھوڑا تو اچھیو کر رہی کئی بار ایسا ہوتا ہے میں آپ جانتے ہیں بہت برسوں سے کرکٹ کور کر رہا ہوں تو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بھارتے کرکٹ ٹیم کے کوچ روی شاستری ہیں جیسے آپ نے بھی پندیت راجین دنگانی جی کا نام لیا ان پر ہم وستار سے باتچیت بھی کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح سے باتچیت ہو تو کتھک کندر آنے سے پہلے جن گروہوں نے آپ کو اے بی سی ڈی بتایا کتھک کا ان کے بارے میں بتائیں ان کو بھی ضرور یاد کرنا چاہیے آپ کو نہیں ضرور میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں اور جیسے میں نے بتایا گھر کے پاس جو میرا میزک کالیج تھا جہاں پر میں نے سب سے پہلے سکشاہ اکتاب دیکھی وہاں پر مردوسورہ بھاگوات ایک میم ہو دی تھی تو ان سے میں نے رتی کی سکشاہ لینا برارک بھی کیا اور اس کے بعد گوالیر کے ہی بہت جانے مانے دورو ہیں پندیت گروشی پرشوتم نائے گی جی ان سے میں نے وہاں پر نتے سکشاہ لی اور وہ مجھے لگتا انہوں نے نہیں کچھ ایسی رکھی جو یہاں کی شیلی جیپور گھرانے کی شیلی اور وہاں وہ کہتے تھے کہ یہ تو نائے گروشی اور جو ان کی شیلی تھی وہ پوری پکھاوہ جی انگ سے مطلب وہ خودو سنگھ کے گھرانے سے انہوں نے پرنے مگرہ سکھیتے اور اس کو انرتم میں حسطکو کی طور پر کرتے تھے اور گروشی کے بارے میں میں ایک بات کہوں گی جو گولر میں گروشی تھے مطلب سبھی کلاو میں پارنگت تھے وہ اتنا ہی شریشتر گاتے تھے اتنا ہی اچھا بجاتے تھے طبلا اور پنجن بھی اچھی کرتے تھے ساہیتی کی رشنا بھی کرتے تھے بہت ساری پرنوں کے رشنا کی اس پر بھی ان کی ریسرچ بھی پیل کی بشوت کاری بھی کر رہی تو بہت ساری چیزیں مطلب جو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ میں لکھی رگی اس معلے میں کہ میری جو پرارمڈک سکھا تھی وہ بہت اچھ سے ہوئی مطلب ردوسورا میں بہت انہوں نے ٹیکنیکل چیزیں نہیں سکھائے پر انہوں نے دانس کو انجوائے کرنا سکھائے چھوٹے بچوں کو کیسے دانس میں رکھے تو ابھی تک بھی میں چھوٹے بچوں کو سکھاتی ہوں تو میں وہی ٹھیک پولو کرتی چھوٹے بچوں کو صرف مزا آنا چھوٹے 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 پر نایہ گروژی کے پاس جو اجیوکیشن ہوا وہ ابھی تک کام آتا ہے وہ پرنے وہ جو ان کا ایک سٹائل ڈپرن تھا اور بندش یا پیروں کا کچھ کام کائدہ کرنا وہ سک چیزیں دولیر میں مجھتی پر یہاں پر ایک ڈانس کو دلی کا ڈانس بہت سمیح لگے گا تو یہ سکشا کا ایک انتر مجھے لگتا سمجھ میں آیا مجھے بچپل سے لے کیسے کیسے میرا ڈانس میں ہوا اور وہ سب اپنے آپ ہوا مطلب میں نے سوچ کے نہیں کیا بہت 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 پڑھیں اور راجین جی کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سبسکرائبر آپ کی بات چیت سن رہے ان کو اپنے کسی کاریکرم کی جھلکیاں بھی دکھائیں تاکہ آپ کو نرطی کرتے بھی دیکھ سکیں ہاں 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 تریوینی کا پیفورمانس کا ہے شیوین را تو وہ پیفورمانس میرا میں بہت 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 ملہ افسر کے ساتھ ایک دویٹ تھا اس میں مجھے 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 ملہ پیس کرنا تھا اور ملہ افسر کو بھی سبھی جانتے ہیں بہت بہت اچھے آرڈیس ہے اچھے کھاکار اور وہ پیفورمانس میرے بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ ایک لمبے بریک کے بات میں چار سال اور 2009 سے 2013 تک بلپل ڈلی میں نہیں رکھی اور 13 میں جیسے لٹی جیسے 15 کے اس پاس کا پیفورمانس تھا لیکن گروہ کے اشریوات سے بہت سفل وہ کاری کرم رہا تھا تو وہ دکھا سکتے ہیں اور اس میں ایک سرداز کا پد ہے سندر بدان سکھل سادر نشام اور اس میں نائکہ انترمکھی نائکہ چھو سویان سے بات کر رہی گے کہ کھرشن اتنے سندر ہے اور اپنے مند میں بسا لیتی اور ہوں تھاڑی اور کرشن نکل گئے میں جھوکے جھوکے میں کھڑی ہوں اور پیشن نکل گیا اور جیسی انہوں نے مجھے دیکھا اور میں لانچ کے بارے شرمو سے پانی پانی ہوگی تو اتنا سندر یہ پد کے بھاؤ ہیں وہ ضرور آپ کلپنگ چاہے تو دکھا سندر کلپنگ ضرور دیکھتے سندر شام کو سندر سندر شام کو سندر کو دیکھتے مرد آیا کو دیکھتے مرد کو مرد آیا کو سندر ان کا دیکھتے وہ ب comp mines دیکھتے سندر سندر کو دیکھتے کو دیکھتے کو کو دیکھتے کس دیکھتے کو موسیقی 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 بیرن لاج بندیریوں کو مو دوار مکڑا مو دوار مکڑا کیوں سندگا سُخ سر شاڑ کو سندگا سبج شاڑ چیت وان کے کچھو کر دو موپر چلو رہے ایجی پہ چاو کر دو موپر چلو رہے ایجی پہ چاو کر دو سورہ اسپرہ سر واسل دے گے سورہ اسپرہ سر واسل دے گے حزم حزم تک ہاں حزم حزم تک ہاں اس کلپنگ کے بعد اور اس مرتے کو دیکھنے کے بعد اب آتے ہیں سمیق شاہ آپ کے کتھک کیندر کے دنوں میں اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک گروہ کی تلاش ہوتی ہے جو انت میں پنڈت راجین گنگانی جی کے پاس پہنچ کر آپ کی سماپت ہوئی جب آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹھہراؤ ملا جہاں سے آپ لگاتار سیکھ رہی ہیں پشلے کئی ورشوں سے کیا کتھک کیندر اس میں ایک طریقے سے بہت سہیوگ رہا آپ کے لیے مطلب اگر آپ دلی آتی ہیں کتھک سیکھنے کے لیے اور گروہ کی تلاش کرتی ہیں تو سمبھوتہ بہت جٹل پرپیہ ہوتی کتھک کیندر سے جڑے ہونے کی وجہ سے آپ نے آپ کو کم سے کم وہ چنوٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو سمبھوتہ اگر آپ ایسے آتی ہیں وہاں سے کہ آپ کو جا کے سیکھنا ہے کتھک کیندر کا موٹے طور پر کتنا کتنی اہمیت ہے آپ کے سفر میں یہ میں جاننا چاہوں گا شیوینر بہت بڑی بات ہے یہ سبھی کتھک علاکاروں کے لیے اور پورے کتھک جگت کے لیے کہ ہمارے پاس کتھک کیندر ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایسے تو سیکھنا سکھانا بہت لوگ کرتے ہیں جیسے میرا انبھاو ہے کہ گروہ چی سے بینہ کتھک کیندر میں امیشن لیے بہت سارے سورنٹ نے سیکھا بہت سارے علاکاروں نے سیکھا بہت سارے لوگوں نے سیکھا لیکن کتھک کیندر میں رہ کر اس کا ایک سٹوڈنٹ بن کر اس کا ایک حصہ بن کر جو تعلیم لی جاتی ہے اس کا مطلب اس کے مائنے ہی الگ ہے اس کا اردھ ہی الگ ہے وہ واسطہ میں ایک ایسا ہم لوگوں کے لیے سوبھا گئے ہے کہ ورطمان سمیہ میں بھی پورا گھرکل گھرو ششیہ پرمپرات کیا ہوتی ہے وہاں پر میں نے جانا سیکھا سمجھا اور اس کو جیا وہ جیون طور پر سرکار نے ہمیں اپلبد کر آئی ہے بھارت سرکار کا اتنا سندر وہ پریاس ہے اور سرکار کے پریاس کے علاوہ ان گھرو جنوں نے جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے سالوں سے اتنی ورشوں سے ان کی جو اوجا ہے اور جو گھرو جن وہاں پر اپنا پورا پورا سمیں مطلب گھرو جی کو تو میں دیکھتے آ رہی ہوں کہ سبھے اگر ساب بجے بھی آ جائے گی تو رات پر نوہ بجے تک بھی وہ سوچتے ہیں کہ میں یہی رہ رہ رہا تو بھی ہو جانا ہوں تو واسطب میں سچے آردھوں میں وہ گھروکل ہے ایک انسٹیٹویشن ہونے کے ساتھ ساتھ اور یہ ایسے تو بہت گلے چونے بھی شاید مجھے لگتا کہ لکھ شیطر ہے شاید یہ ہے تو ایک دو ہی اب بچے ہیں جو ہماری سلسکرتی کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اور جو ہمیں موقع دیتے ہیں واسطب میں کلا کو سمجھنے کا کیونکہ آپ گھرو کے پاس صرف جا کر ایک دو دن میں یا آن لائن نہیں سیکھ سکتے وہ گروہ کیسے بات کر رہے ہیں کیسے بول رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں کیسے بیوار کر رہے ہیں پورا ایک جیوان چاریتر ہے وہ کیسے جی رہے اپنے جیوان پر ایک کلاکار ہونے کے پاس اگر آپ اس رشاہ میں بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو باری کیسے وہ ساری چیزیں observe کرنی بڑھتی ہیں اور وہ observation آپ صرف کثک کے درمو ہی آکاراتا ہے مجھے دیسا لگتا ہے کیونکہ میرا اقزام پر شروع میں دے دیا نے سکھا وہ واسطہ میں گروہ شیشے پرمپرہ کو صحیح اٹھو میں سمجھ گیا میں اپنے راگدیری کی جو کہ جو سبسکرائبرز ہم کو بتانا چاہوں گا کہ میرا طور پر کوئی سیدھا رشتہ نہیں ہے لیکن جب میں 99 میں ڈیلی آیا جس کتھک کے اندر کا ذکر کر رہی ہیں سیمکشا جی منڈی ہاؤس پر جو جگہ سب سے زیادہ میں جاتا تھا چونکہ نیشنل سکول آف ڈراما کا نام آپ سب ہی نے سنا ہوگا نیشنل سکول آف ڈراما نیشنل سکول آف ڈراما نیشنل سکول آف ڈراما نیز ڈی جس کو کہتے ہیں وہیں پر کتھک کے اندر ہوا کرتا تھا اور ایک عجیب سا آکرشہ ہے اس جگہ میں آپ اس پرانگن کے بھیتر کیمپس کے بھیتر گھوسیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہاں سے واقعی ایسا لگتا ہے مطلب جب آپ کا کسی کلا سے سمبند ہو نہ ہو لگتا ہے کہ یہی بیٹھیں یہی چائے پیتے رہے ہیں اور کلاکاروں کی بات چیز سنتے رہیں تو وہ ماحول تو واقعی بہت وششت بہت خاص رہتا ہے بعد میں حالکہ کتھک کے اندر شفٹ ہو گیا اچانک کے پوری لیکن جیسا سمیق شاہ نے کہا کہ ایک سنسطھان کے بھیتر رہ کر ایک گروہ سے سیکھنا بلکل الگ ہوتا ہے اب آتے ہیں سمیق شاہ سمبھوتا آپ کے فیوریٹ پوائنٹ پر کیونکہ گروہ جی کے بارے میں آپ کے پاس بولنے کے لئے بہت کچھ رہتا ہے اور آپ بہت اتساہید بھی ہیں ان کو لے کر چونکہ ان سے میرے بھی بہت وقتقت سمبند ہے بہت سنہ رہا ہے ان کا میرے کو لے کر راگیری کو لے کر جاننا چاہوں گا آپ سے گروہ کے طور پر راجین جی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ گروہ شب کا جو عرصہ ہے مطلب وہ میں نے شاید باد میں تھیورٹیکل پڑھا اس کا سردھانت باد میں سمجھا اور پرائوگک طور پر میں نے گروہ جی کو سمجھا وہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ گروہ جی کا جو ایک سعبھاوک طریقہ ہے جان کو دینے کا مطلب وہ کب بات باتوں میں آپ کو کچھ سکھاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا مطلب کسی سے کیسے بات کرنی ہے اور باتوں باتے آپ کو پتہ دیں گے وہاں جا کے ایسے بول دوں پر باد میں سوچھو کہ اچھا یہ ایسے ہوا تھا جیسے میں اگرام پل دوں گی کہ ابھی آپ کو پتہ ہوگا گروہ نامہ فسٹیول ہم نے شروع کیا 2017 سے تو 2013-2014 میں جب میں لٹی تو بہت کام نہیں تھا میرے پاس تو گروہ جی نے کہا چلو چلے فسٹیول کرنا ہے سمیشا میں کروں میں کروں گا چاکی کوئی جگہ میں بک کر لو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے گروہ جی بک کرنا ہے گروہ جی سوسائیٹی کا نام ارے توہاری ہے تو ڈال تو بھی باندے میں دیکھ لوں گا کرتے 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 پتہ چلا وہ پورا فسٹیول میرے دوارہ وہ ہو گیا اور مجھے باد میں سمجھ میں آیا کہ گروہ جی نے میرے مادھیا سے یہ کیا کروا دیا کتنی بڑی بات ایک منچ پر اتنے سارے کلاکاروں کو بس کرنا ہے بس اتنا سا کر دو بس اتنا سا کر دو تو ان کی تو سوچ شروع سے ہی ویسی تھی لیکن میں ہی اس کو نہیں سمجھ سکی تو ایسے بہت سارے ادھاران ہیں مطلب جیسے کبھی سکھاتے بھی ہے کوئی چیز تو پتہ نہیں چلتا اس سمیں کے ہم کیا سکھ رہے ہیں لیکن اب مجھے وہ چیزیں ریلائز ہوتی ہے کہ وہ اگر لائے کاری میں بھی چھوٹا سا کوئی چھند اس سمیں انہوں نے کرایا تھا تو وہ کیوں کرایا تھا اس کا کیا ریزن ہے اگر تھاٹ میں انہوں نے رائٹ سے لائٹ جانا لائٹ تر رائٹ جانا بتایا تو کیوں بتایا یا کیسے آپ کو اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے دوپار میں بلکل نہیں سونا ہو بلکل پسند دیئے کہ دن میں سو خواصل میں جو پسٹیر میں بچے آتے ہیں ان کو تو وہ میں بھی دوبارہ کلاس میں لگا دیتے ہیں کہ سبھ کلاس ہوگے ٹھیک ہے کوئی بات ہے تین بجے واپس گھنگر بان کے شروع ہو جاؤ تو وہ جیون سے بھرے ہوئے ایک ایسے اولچا کے پنج مجھے لگتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سا بھاگشالی ہے کہ ان کا سانت ہے ہمیں ملا اور صحیح ارثوں میں ریاز کیا ہے کتھا کیا ہے کلا کیا ہے کلا کیوں ہے جیون کے لیے ایک چیز بہت اچھی وہ ہمیشہ بتاتے ہیں ویقتیگت جیون اور آپ کا پروفیشنل جیون مطلب آپ کا جو کلاکاری ہے کتنی بھی آپ کو مشکلیں آئے ویقتیگت طور پر لیکن ان کو مرض مت ہونا دے تو وہ سوتا ہی ہمارے اندھر آگے کتنی بھی مسئلی بات ہوں گی سوگر ریاست کرنا ہے تو کرنا ہے کتنی بھی کوئی بھی دکت ہے کوئی بھی تکلیف اس کو بلکل سائد میں کر کے آپ کو اپنے کام میں کیسے جیسے وہ رہتے ہیں وہ ایک بہت اچھا ادھاران ہے تو یہ ہی ساری چیزیں میں لگتا ہے بہت پریکٹیکل گروہ جی سے بہت سارا سیکھا جو جیون میں واسطہ میں کام میں کہہ سکتا ہوں میرا اور چھوٹے بھائی بڑے بھائی ایسا رشتہ ہے کچھ چیزیں ان کے بارے میں بھی سبسکرائبر کو بتاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کلاکار کا اچھا انسان ہونا ضروری ہے پندیت راجین گنگانی جی کے بارے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا سہج کلاکار ہونا بہت مشکل ہے جب آپ اتنا نام ہو آپ پورا دیش دنیا میں پھر بھی آپ کی سہجتہ وہی ہو کہ آپ آئے اور کسی کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کر لیں اور میں گیا اور اسی نسڈی میں ہماری ملاقات ہو نے اسے کہا پندیت آپ کو نرط کہاں ہو جائے گا ایسا لگا ہی نہیں کہ اس انٹریویو کو دیکھ رہے اگر چاہیں تو وہاں کے کلاکاروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ راجین جی سٹک لے کر چلتے تھے اور اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ شاید واقعی منج پر واپسی رہی ہوگی لیکن جب واپسی ہوئی تو پھر ایسی کمال کی واپسی ہوئی کہ اب اس وقت دنیا میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے جیسے کثک ڈانسرز کمی ہیں تھوڑا سا لگتار آپ ذکر کر رہی ہے سمیقش چار سال کچھ بیکستان کے اپنی یاترہ کے بارے میں جب آپ کثک سکھانے کے لئے وہاں پر گئی وہ تجربہ کیسا تھا اور اس سے ایک آپ کے اندر ایڈیشن کیا ہوا مطلب ایک تو آپ گئی وہاں سکھا کر چلی آئیں یہ تو ایک بات ہوئی لیکن سمیقش شرما میں وہ چار سال تھے آپ نے اس سے کیا حاصل کیا ہاں میں 2009 میں اس بے کستان گئی تھی ایسی سے آت کے ٹھو تو جیسا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے اندر کیا ریشن ہوا تو میں کہوں گی سب سے بڑی بات بھارتی سنسکرتی تو بہت وشال ہے اور کثک بھارتی سنسکرتی کے کثک بہت سر بولیوڈ اور سر بی نی مطلب آستہ میں وہاں پر لوگ آتے تھی جو کثک میں اندر کلتے اپنے آپ کو بھلے تھوڑا سیکھیں چاہئے ایک سال دو سال سیکھیں پر وہ سیکھتے تھے اور ان سے جو باتیں میں سنتی تھی کثک کے بارے بہت بہت اچھا ہے اسے ہم میریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور اسے ہم لوگ سیدھے کھڑے ہو سیکھ گئے ہیں اور اسے ہم لوگ کی حابیٹس بدل رہی ہیں ہم لوگ نون ویجیٹیرین سے ویجیٹیرین ہو رہے ہیں بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی صرف کثک سے تو پھر بہت خوچبین کی گئی میں نے اور سوچ ایسا کیا ہے تو ہماری جتنے بھی شاستی راتے ہیں وہ ڈیزائن ہی اس طرح کیے گئے ملتی سننے کام کر رہی ہوں اور کثک سکھانے کے لئے کام کر رہی ہوں اور بھی سادہ میرا وشواہ بڑھ گیا کام کر کیونکہ اس ستھی تو جب جانتے ہیں کلاکار بننا آج کل بھارت میں بہت آلتان نہیں کلاکار بننا کلاکاری کرنا اور اپنا ریاست کو کام رکھتے ہوئے اپنے آرث ضرورتوں کو پورا کرنا اپنے پاریواری ضرورتوں کو پورا کرنا ان پر میں تو کہوں گے ساماجی درشتی میں بھی اپنے آپ کو بنا کے رکھنا یہ بہت مشکل ہے کلاکار کے لئے ابھی تک بھی تو وہ سب چیزوں سے مجھے لگ رہا ہے مجھے باہر آگے مجھے بہت ہی دربم احسوس ہوا کہ میں نے ایک تو امبیسی میں کام کیا اتنے سارے لوگوں کے بیچ پہ کام کیا اتنے سارے اسکورنٹ پنایا اور اس کے بعد میرے پاس ایک بشای بھی وہاں سے میں لے کر آئی اسبیک ڈانس تو اسبیک ڈانس اور کتھک میں میں نے رسیچوک بھی کیا میرا پی اپنے پی اپنے کمیٹ ہوا دکٹر پونیما پاٹے کے اندر میں تو اسبیک ڈانس جو تھا وہاں پہ بھی تین کلاسیکل چیزیں ہیں تین جیسے ہمارے گھرانے ہوتے ہیں اس دانس کے تین اسٹائلز ہیں تو وہ اسبیک ڈانسے بات ملتے جلتے ہیں جو پرانا کتھک نے دیکھا ہے مغلی آزم وہ کیپ لگا کے تو اس بیک ڈانسے ابھی بھی وہ لوگ کیپ لگا کے کرتے ہیں گھیردار جو انگرکھا ہم لوگ پہنتے وہ اسبیک ڈانس انسپارڈ ہیں تو وہ پورا ذکر میں نے اپنے رسیچ ورک میں کیا ہے تو بہت ساری چیزیں میں وہاں سے لے کر آئی اور جس کو مجھے لگتا ہے میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو گرو جی کے آشیرواد دکھئے کہ گرو جی کو بتایا گرو جی میں اسے ایسے رسج کرنا ہاں ہاں کرو نا کیوں نہیں ہوگا بلکل ہوگا تو وہ ساری چیزیں پھر بہت ایڈ وان ہوئی میرے اندر میرے وقتی تک اندر وہاں تو میں جو یوگتان دے کر آئی 237 کے قریب میرے سٹوڈنٹ وہاں پر انڈال ہوئے اور گئی میں دو سال کے لیے تھی پھر ایک سال ایک سینڈ ہوا پھر بہت اچھا لگا اور انہوں نے ایک سینڈ کر دیا اس طرح سے پورے چار سال میں رہ کر آئی اور بہت کچھ سیکھا بھی اور سکھایا دوہزار پندرہ کے اس کاریکرم کا جس جس جھلک ہم نے تھوڑے دیکھلے دیکھئی کچھ بندیشے سپنوں کے جیسے وہ ایک لائن میں نے کلیر بولی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم سرودینٹ ہوتے جب گرو جی چیز میں نے بتایا گرو جی پتا ہے بھاویشہ دیکھتے ہیں شاید وہ یہ آگے کیا کریں گے تو ایسی مشکل چیز ہمیں دے دیتے دے دے کہ ہم سے چاہا کر کی نہیں بہت سالوں تک اس پر ریاست کر جب میں 2015 میں ایک لڈتو کی پران ہے جب میں پر فارم کی تو میں بولا کچھ بندیشے سپنوں کے دیسی ہوتی میرا اکتنا سندر سپنا تھا کبھی بندیش کو جیسا میں سوچتی ہوں ویسا کروں تو ایشور کی دیا ہے بلکھل جیسا میں سوچا ایسا ہوا لوگوں کا بہت افریسیشن ملا اور بہت پسند کی گئی ہو بندیش بہت ایسا بہت جانسا لگڑو اچھلتا ہے ایک بہت آخ آخ آج چاری حیم کرنے động کرنے 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 موسیقی موسیقی موسیقی